زفر بھائی اقرار بھائی یہ کچھ بہت اہم شخصیت ہیں اقرار الحسن جی بالکل اقرار الحسن اور ان کے صاحب زادے پہلا آج میرے بڑے پیارے دوست ہیں اقرار بھائی جو ہیں سمجھا میں چاچووں کی طرح ہیں بہت میرے قریب ہیں اور اللہ اقرار بھائی کو بھی خوش رکھے زفر بھائی کو بھی خوش رکھے زفر بھائی بہت کام کر رہے ہیں جلیسی کی طرف سے اسلام علیکم نیشن پوائنٹ کے ساتھ آپ کا مذبان نواز آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے آج سے ایک سال پہلے ایک انجیو بنائی تھی جس کا نام تھا بوکھے نہیں سوئیں گے اور اس انجیو کو چلاتے چلاتے اتنے فیمس ہو گئے کبھی اے آر آئی کبھی جیو نیوز اور کبھی ہم ٹی وی کے سکرین پر نظر آنے لگے اور آج آپ کو نظر آرہے ہیں نیشن پوائنٹ کی سکرین پر ناظرین اس شخصیت کا نام ہے حسن عدیل اور کام ہے ان کا بڑا جلیل تو آج ہم ان سے بات چیت کریں گے اور جانیں گے کہ ان کو کیسے یہ آئیڈیا آیا کس نے بتایا اور کس طرح سے یہ معاملات چلا رہے ہیں اسلام علیکم حسن عدیل صاحب اللہ کا شکر ہے میں ٹک ٹھاکوں آپ سنائے ٹھیک ہیں اتنی سی عمر میں آپ کو یہ آئیڈیا آیا کیسے ہے کہ بوکھے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے کوئی بوکھا نہیں سوئے گا کس نے یہ آئیڈیا دیا میلا کہ سے ہم لوگ ایسی بات نے گئے تو پیسی ان یقائیما میں نے لے دل آپ کے دک600 کو دی تہلین ھوپس مسئل کے لیے معالی ہم نے حال زیہ سے وڈیائے کا مرمخت ist واگ روٹی سے ہے سنو دیں انہیں ایک اور طور پر کیسے ہم leather کا غلقت کیا ابھی اپس کی ہے تو آپ کی اتنی چھوٹی کم عمری میں آپ نے وہ انسانیت کا risks պیلے میں مجھے تو مگر دیکھیں انسانیت کے کام میں آپ کا دل دکھا جاتا ہے آپ کا دل کتنا بڑا ہے اور آپ کا کام دکھا جاتا ہے آپ یہ اتنی بڑی انجیو چلا رہے ہیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے اور آپ کے جو وولنٹیئرز ہے کتنے تعداد میں ہے اور ان کی ایج لیمٹ کیا ہے میرے جو وولنٹیئرز ہیں وہ اٹھارہ سال سے لے کے سولہ سال سے لے کے ستر سال تک آپ کو ملیں گے اور وہ ستر سال والے لوگ بھی بہت اچھے تکام کر رہے ہیں میری ایج کا کوئی بھی نہیں ہے ٹوانی فوریئرز کے بھی اور ٹوانی فائیئرز کے بھی اور ہمارے ٹروٹل ففٹی میمبرز اب ہو گئے ہیں اچھا آپ کو فنڈنگ کہاں سے آتی ہے کون سپورٹ کر رہے ہیں فیملی سے بہت سپورٹ آتی ہے عوام بہت سپورٹ کرتی ہے دوہر طرح سپورٹ آ رہی ہے آپ کا ڈائریکٹر انجیو کا کون ہے آپ خود ہیں یا ماما بپا دیکھیں میں تو آپ دیکھ لیں فاؤنڈر ہوں میں فدی فاؤنڈر نہیں ہوں میں ایک میمبر ہوں اس ٹیم کا فاؤنڈر میرے ماں بابا ہے میری بہنیں ہیں اور میں اپنا ہی اسسسٹنٹ ہوں اپنا ہی چیئرمن ہوں اپنا ہی ڈائریکٹر ہوں اچھا بھوکے نہیں سویں گے لیکن اب بھی بہت سارے لوگ بھوکے سو رہے ہیں اس کے بارے میں کیا پلاننگ ہے دیکھیں میری تو پوری کوشش ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے دسترخان لگ رہا ہے آپ کے سامنے تعداد ہے میں اگر سچ بتاؤں آپ یہاں پہ ایک ایک بندے سے پوچھ لیں جو روز آ رہا ہے کہ اگر یہاں سے ایک پٹی اٹھتی ہے تو تقریباً دس سے پندرہ پٹیاں آتی ہیں جن کو کھانا ملتے ہیں جن کو سولی پٹی آتی ہے اگر اس کو نہیں مل رہا تو میرے پاس دیکھیں گے ختم ہو گئی نا میں کیا کروں آپ اس میں سپورٹ کریں گے تو شاید کراچی پورا بھاکسان نہیں بھوکا سوئے گا مگر خیر ہمارے پاکسان میں روزگار کی بہت کمی ہے اور لوگوں کی روزیاں رک گئی کوویٹ کی وجہ سے بڑے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو لوگوں کو نوکریاں جلد ملیں گی مگر اس کے لئے ہم کھانا کھلا رہے ہیں تاکہ لوگوں کا پڑھ کریں اچھا یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی انجیو ہے بوکھیں نہیں سوئیں گے اس کا مین مقصد کیا ہے صرف کھانا کھلانا ہے اس کا ابھی تک تو کھانا کھلانا ہے اور لوگوں کی پڑھائی پر لوگوں کی تعلیم پر بہت فوکس کرنا ہے تعلیم اور پڑھائی تو آگے کی بات ہے مگر میر فوکس جو ہے وہ کھانے کا ہے آپ کی خود عمر پڑھائی کی ہے اور آپ یہ کیا غریب لوگوں کو کھانے کھلانے میں لگ گئے نہیں عمر میری گیارہ سال ہے پڑھائی کی عمر ہے مگر میں اپنے لئے پڑھائی چھوڑ سکتا ہوں یہ زیادہ کام ضروری ہے پڑھائی بھی کر رہا ہوں مگر یہ کام اگر چھوڑ دوں گا تو مجھے اپنے ملک کا خیال نہیں ہے یہاں پہ وہ بندہ جو ابھی بھی ہمیں دیکھ رہا ہے یا جو کر رہا ہے وہ اگر اپنے ملک کا خیال نہیں کرتا تو ایک سچا پاکستان ہی نہیں ہوا اچھا اب یہ بتائے کہ سب سے پہلے جب آپ کو یہ آئی ڈی آیا کے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے کھانا کھلانا چاہیے ٹھیک ہے اور آپ آج اتنے ماشاءاللہ فیمس ہو گئے ہیں کیا یہ فیمس ہونے کے لئے سب کر رہے ہیں یا کیا دیکھیں مجھے فیمس ہونے کے لئے کرنا ہوتا تھا جیسے کہ یہ بھائی ہیں ان بھائی کو میں بولا تھا بھائی ادھر ہیں میں ان کو سو روپے کی نوٹ دیتا اور میں بولتا بھائی میں آپ کو کھانا دوں گا آپ نے جو ہے ایسے اداس بن جانا ہے کھانا ہے ریسیف کرنا ہے میں یہ کر سکتا ہوتا اور یہ پتہ کون سے پلیٹ فارم پہ کرتا ٹک ٹک جیسے پلیٹ فارم پہ ٹک ٹک آپ کو پتہ تھا کہ بند ہو جائے گی نہیں نہیں ہے ایسے نہیں ہے میں اتنا فیمس ہو جاتا اتنا فیمس ہو جاتا کہ میں آسمان چھو لیتا تو فیمس ہونے کے لئے کام نہیں کیا اللہ کی رضا مندی کے لئے کام کیا ہے اور ہماری قوم کے لئے کام وہ کونسی ایسی شخصیت ہے جسے آپ دیکھ کے نہ امپریس ہوئے اور آپ نے یہ کام زفر بھائی اقرار بھائی یہ کچھ بہت اہم شخصیت ہے اقرار الحسن جی بالکل اقرار حسن اور ان کے صاحب زہدے پہلہ آج میرے بڑے پیارے دوسٹ ہیں اقرار بھائی جو ہوں سمجھا ہمیں چاچوں کی طرح ہیں بہت میرے کریم ہیں اور اللہ اقرار بھائی کو بھی کش رکھے زفر بھائی کو بھی کش رکھے زفر بھائی کو بھی بہت کام کر رہے ہیں جیڈی سی کی طرف سے تو دونوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں جی ڈی سی کی طرف سے بھی کوئی فنڈنگ ہوئی ہے بہت 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 انہوں نے مجھے اس میں لوگ ڈاؤن نے بہت راشن پروائیڈ کیا اور اید میں انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا مجھے پرسنیل بہت گفٹ دیتے رہتے ہیں جب بھی میں جاتا ہوں تو زفر بھائی ایک بہت چیز حقیقت ہے اللہ انہیں بہت خوش رکھے اور یہ کام وہ جالی رکھے جب آپ ایک نارمل کٹ تھے مطلب اتنی فیم نہیں ملی تھی اب ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے دیکھیں ابھی بھی میں ایک نارمل انسان ہی ہوں اور میں کہتا ہوں کہ لوگ اس کام میں آنے کے بعد بھی مجھے ہیڈ دیتے ہیں نیگٹیوٹی نکالتے ہیں مگر اسی کے ساتھ ساتھ لوگ پوزیٹیوٹی بھی نکالتے ہیں تو مجھے پوزیٹیوٹی سے بھی میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ وہ پوزیٹیو کرنے ہیں پوزیٹیو جواب دے رہے ہیں مجھے پوزیٹیو پراؤٹ فیلنگ ہو رہی ہے مجھے بہت پراؤٹ فیل کرتا ہوں میں اپنے اوپر اور جب نیگٹیوٹیو کومنٹس آدھ ہیں تو بھی میں جو ذرا اسے پوزیٹیو ویمنگ لیتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے نیگٹیوٹیو کرنے ہیں ان کاک بنتا ہے آوام ہیں انہی کی وجہ سے میں اس مقام پر پہنچا ہوں اللہ کی مدد سے الحمدللہ تو میں لگے جتنا شکر کروں کہ میں آپ نے یہ اتنا بولنے کا دبنگ انداز اور یہ کونفیڈنس کہاں سے آیا اقرار بھائی کے ساتھ کتنا ٹائم گزارا ہے اقرار بھائی کے ساتھ میں ملا ہوں بہت بار ملا ہوں بہت ٹائم گزارا ہے اقرار بھائی سے آپ بہت چی پرسنیلٹی ہیں کیا بات ہے اقرار بھائی سے آپ بڑے امپریس ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو بھی اس مقام تک لے جائے گا جہاں پہ اقرار بھائی ہے پوری پاکستان کی شان ہے اور ہمارے آئیڈیانز کوئی پیغام دینا چاہو آپ لوگ سب میرا اس کام میں ساتھ دے مدد کریں اور مجھے سبورٹ کریں اس کام میں باقی آپ لوگ سب خوش رہے ہیں دعاوں میں آدھ رکھیں پاکستان زندہ باد بوکے نہیں سویں گے بوکے نہیں سویں گے زندہ باد پاکستان زندہ باد